سوڈنٹس ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہم نے ریزلٹ شیٹ بنائی جو مارکس شیٹ بنائی اگر ہم اس کو پرنٹ کرنا چاہے تو ہم کیسے اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے ایک ہارڈ فارم میں لے سکتے ہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والے جو لیکچرز ہیں ان کی انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے تو سو لیٹ سٹارٹ ویڈیٹ سب سے پہلے ہم نے اپنی جو سلیکشن کرنی ہے اپنے جو سٹوڈنٹ کی جو مارکس شیٹ بنائی ہے مارکس شیٹ کو ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کنٹرول پی کی کمانڈ دیتے تھے جیسی میں نے اس کو کنٹرول پی کی کمانڈ دی تو میں سے ہم نے یہ پرینٹ ڈائلوگ بوکس ایکسل نے اپن کر دیا ہوا ہے اور یہ ایک پیپر کے اندر ہمیں چیز جو ہمارا ٹیبل ہے اس کو شو آف کر رہا ہے تو آپ نے یہاں سے یہ میکشور کرنا ہے کہ آپ کی جو سیٹنگز ہیں یہاں پہ یہ پرینٹ سلیکشن ہو پرینٹ ایکٹیو شیٹ نہ ہو پرینٹ نہ ہی پرینٹ انٹائر ورک بوک ہو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے پرینٹ سلیکشن ٹھیک ہے دیکھیں میں نے پرینٹ سلیکشن کیا تو صرف جو ہماری مارکس شیٹ ہے وہ ہی ہمیں یہاں پہ شو آف ہو رہی ہے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے جو باقی کسی سیٹنگ کو نہیں چھیڑنا پیج اورینٹیشن چیک کرنی ہے کہ آپ اس کو لینڈسکپ پہ چاہ رہے ہیں یا کہ آپ پوٹریٹ پہ چاہ رہے ہیں یہ ایس پر یہ نیٹ ہے جیسے آپ کو جس طرح کی آپ کو چاہیے ویسے آپ کر سکتے ہیں جو تیسری چیز آپ نے چینج کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پیپر کا سائز کیا ہے جو آپ پیپر پرینٹ اوٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اے فور ہے لیکل ہے یا لیٹر ہے موسٹ کاملی یہی تین پیپرز یوس ہو رہے ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اے فور سیلیکٹ کر دیا ٹھیک ہے آپ اپنا کوئی بھی پیپر لیگل لیٹر یا اے فور کوئی بھی جوس کر سکتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہم نے چینج کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پرینٹ کی کمانڈ دے دینی ہے تو بدین سیکنڈز یہ ہمارا جو پیپر ہے پرینٹ اوٹ ہو کے ہمارے پاس آ جائے گا ہارٹ فارم میں تو اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے اپنے پیج کو سیٹ اوٹ کرنے کا اور پیج کو پرینٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیج کو کرنا ہے اس کا سائز سیٹ کرنا ہے پیج لی آؤٹ سے جا کے یہاں سے ہمارے پاس مختلف سائزز ہیں پیج لی آؤٹ کے اندر سائز کے اوپر کلک کریں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ سائز آویلپل ہیں یہاں سے بھی آپ اپنے پیپر کو سائز دے سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ایک ڈاٹر لائن شو ہو رہی ہے یہاں پہ یہ ڈاٹر لائن ایکچلی ہر اس ہماری جو ورکشیٹ ہے اس کو مختلف سائز کے اندر ڈیوائٹ کر رہی ہے یہاں سے یہ یہ ہمارے پاس ایک لیگل پیپر یا جو بھی پیپر کا سائز ہم نے چوز کی ہے وہ ہمیں اس برکنگ ایریا کے اندر شو ہو رہا ہے یہ میں ابھی سیلز کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ایک لیگل پیپر کا سائز ہے جو کہ پرنٹ آوٹ ہوگا اتنا سا ایریا سیلیکشن تھوڑی ساری یہاں سے مجھے کرنے چاہیے تھی یہاں سے لے کے یہ ہمارے پاس ایک سیلیکشن ہوئی ہے ایک لیگل پیپر کی چونکہ ہمارے سیلز جہاں پر مرچ ہوئے ہوئے ہیں اس لیے یہ ایک دو کولمز کو ساتھ مزید ایڈ کر رہا ہے لیکن جو ہمارا پرنٹ ایریا ہوگا وہ ہماری اس باٹم اس ڈاٹرڈ لائن کے اندر ہی ہوگا پیپر کا سائز ہمارا لیکن اس ڈاٹرڈ لائن کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم پہلے سائز ایڈ کر لیں گے تو ہمیں یہ جو جتنا بھی ہمارا کام ہے پھر ہم اس شیٹ کے اندر رہتے ہوئے کریں گے تو اس کے لیے بھی ہمیں جب ہم پرنٹ کی کمانڈ دیں گے تو ہم نے یہاں سے پرنٹ سیلیکشن ایریا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی میری سیلیکشن جو ہم نے کی ہوئی تھی اس کے اندر وہ بلینک ہے تو اس لیے میں یہاں پہ پری ویو میں بلینک نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں سیلیکشن اپنی اس شیٹ کی کرتا ہوں تو اب میں اس کو کمانڈ دیتا ہوں کنٹرول پی کی تو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں سیلیکشن کے اندر جو ہم نے ایریا سیلیکٹ کیا وہ پرنٹ پری ویوی کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ تھا آج کا لیکچر جس میں آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے اپنا ریکوائیڈ ریسلٹ پرنٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے پیج کو اپنی ایکسل کی شیٹ کو ارجسٹ کر سکتے ہیں کسی سپیسیفک سائز کے اندر ہوں تو کیپ آچینگ فر مور ٹریننگ پروائیڈ بائی اینی سی تھینکیو